سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ذرا ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آخر کشتی میں کتنے لوگ سوال تھے تو حافظ ابن کسیر الزمن میں ایک سے زائد روایات پیش کرتے ہیں ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی پر سات لوگ تھے سات لوگوں کا ذکر آتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ اسی لوگ تھے تو علباء بن احمد اکرمہ سے یعنی علباء بن احمد حضرت اکرمہ سے جو مشہور تابعی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر اسی یعنی کے ایٹی لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کمبا بھی تھا اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً ایک سو پچاس دن رہے اب یہ بھی بات اسرائیلیات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا اور کشتی چالیس دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا وہیں جا کر کشتی ٹھہر گئے تو اب اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کشتی پر سے اترے تو پھر ایک بستی کو تعمیر کیا جس کا نام ثمانین رکھا گیا یعنی کہ اسی آدمیوں کی بستی اور اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی یعنی اسی زبانیں پیدا ہو چکی تھی اور ان میں سے ایک زبان عربی بھی تھی بقیہ زبانیں کوئی بھی ایک دوسرے کی نہیں سمجھ رہا تھا تو نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے تو یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول یہ آتا ہے اچھا حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی افراد رجب کی دس تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور ایک سو پچاس دن چلتے رہے جن میں سے ایک مہینہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے پھر محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے تو یہ ایک حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں ان کا یہ ایک قول ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے اچھا یہ جو سات لوگوں کا ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سات لوگ کون سے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو اس کو بھی حافظ ابن کثیر جمع کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے اور پھر ان کے ساتھ ان کی اہلیاں ان کی بیویاں تو حضرت نوح علیہ السلام کی تین فردن نوح علیہ السلام کے ہاں توفان کے بعد پیدا ہوئے وہ ایک قول یہ ہے اور توفان سے پہلے صرف کنان تھا جو غرق ہو گیا اور ایک اور لڑکا تھا عابد نام کا وہ بھی اپنی موت مر گیا لیکن صحیح یہ ہے کہ تینوں لڑکے ماں اپنی عورتوں اور اپنی والدہ کے تو یہ سات لوگ تو یہ ہو گئے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ کشتی میں موجود تھے تو ایک جو ہے اس زمین میں یہ بات بھی آتی ہے اور پھر تورات وغیرہ میں بھی آپ کو اس کے متعلق بعض واقعات ملتے ہیں تو پھر سات لوگ جو ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں اللہ وعلم وبالصواب کے حقیقت کیا ہے کتنے لوگ واقعاتاً جو ہے اس کشتی کے اندر سوار تھے اور بعض اور مورخین کی اگر رائے دیکھیں تو کل سات لوگ ہوتے ہیں نوح علیہ السلام کو ملا کہ اگر صرف ان کی اولاد ہی ان کے ساتھ تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان سب کی ماں نوح علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ توفان سے پہلے وفات پا چکی تھی اور ایک قول ہے کہ وہ غرق ہونے والوں میں سے تھی وہ بھی غرق ہو گئی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ افراد جو کشتی پہ تھے وہ کل ساتھ ہو گئے نوح علیہ السلام تین بیٹے اور ہر بیٹی کی ایک بیوی بہرحال اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کشتی بھی تھی اور کشتی میں لوگ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کو بالکل صحیح طور پر اتار دیا اور اس کے بعد جو ہیں لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَالَ